موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹی سکسٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان احتشام خان سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں کے ساتھ ساتھ گرم کانوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور اگر ہم بات کرے گرم کانوں کے ڈبو کی اور ساتھ میں سے ریسٹورنٹ کی ساتھ میں سے جو پٹھے تیکے یا ساتھ میں سے جو تیکہ کورنر ہوتے ہیں خاص کر پشتنوں کی تو وہاں پہ بھی جو گاہ کے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے ہم اگر بات کرے پختن روایت کی اور پختن کانوں کی تو پختون کانو کی روایت اور پختون کانو میں ایک خاص کانا جس کو کہتے ہیں بار بیکیو پٹا تکا یا وریتا بھی کہا جاتا ہے لیکن آج اس ریپورٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے جو پٹی تکے ہوتے ہیں پٹے دانے ہوتے ہیں جو دنبے کی چربی میں چپائے ہوئے پٹے دانے ہوتے ہیں مزیدار وہ کس طرح تیار کیے جاتے ہیں اس وقت میں پشاور کے کارخانو مارکیٹ کے سب سے بیزی بازار مصروف ترین بازار میں کارخانو پاٹک پہ موجود ہو اور جہاں پہ پختون روایت کو زندہ رکھتے ہوئے یہاں پہ پٹے دانے تیار کیے جاتے ہیں اور صرف اور صرف یہاں سے پشاور کے لوگ نہیں آتے بلکہ صبح خیب پختون فا اور ملک کے دوسرے صبحوں سے اور لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور جو پٹے دانے ہیں پختون جو مشہور ڈیش ہیں سوغات ہیں پٹے دانے بڑے شوق سے کاتے ہیں اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں تو یہاں پہ میرے ساتھ ایک کاریگر موجود ہے جو بچپن سے یہ پٹے دانے بریتہ باربیکیو کڑائی وغیرہ تیار کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پٹے جو دانے ہیں پختونوں کی خاص سوغات ہیں خاص ڈیش ہیں پٹے دانے جو دنبی کی چربی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے جی بھائی سب سے پہلے اسلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بتائیں ہمارا نام رفاقت ہے ہم بچپن سے یہ کام کرتے ہیں پٹتکہ جو بناتا ہے پہلے کلیجی پکاتا ہے سیخ میں پھر اس کے بعد کارٹ کرتا ہے چھوٹا چھوٹا پھر یہ چربی چڑھاتا ہے پھر سیخ میں پکاتے ہیں دوبارہ آپ یہ بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ اس ڈبے پہ کام کر رہے ہیں تقریبا ہمارا یہ استاذی کا ہوا ہے تقریبا نو سال ہوا ہے ادھر اکسا آ compassionate اللہ اور یہ بتائیے آہ کے ، یہ Looking سا ذکابانروں کے بارئیکی کامی relation ا焚 لہنا ہے یہ دونوں تو مزال لوگیں گوشت بھی زیادہ کا بی کاٹھا ہے لیکن پٹکہ مزال جادہ دے رہے کیوںکہ چھوٹی ہوتیے چھوٹی اور اندھر کلیجی ہوتا ہے دونوں مزال زیادہ کرتا ہے آچہ یہ چھوٹی ہے یہ کمی کی اس چیز کیز ہوتی ہے اور آپ کہاں سے لے گیا آتے ہوں یہ کلیجی بھی دھنبی کا ہوتا ہے ہمارا 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 ہ سب سے پہلے ہوتی آپ لوگ کلیجی جو سلکتے انگار ہوتے ہیں کویلا ہوتا ہے اس پر آپ پہلے کلیجی بناتے ہو کلیجی بناتا ہے پھر اس کو پکاتا ہے تو ہلکاتا رہا پھر دوبارہ چربی چڑھاتا ہے پھر دوبارہ پکاتا ہے پہلے کلیجی کو لوہے پہ معمولی سا پکایا جاتا ہے پھر دوبارہ اس میں بھی پک جاتا ہے مطلب پہلے یہ کلیجی تیار ہو جاتی ہے پھر دوسرے کاریگر کے پاس جاتی ہے دوسری کاریگر کے پاس جاتا ہے وہ اس کو تاو دیتا ہے پھر ہمی در پھر سیخ میں ڈالتا ہے پھر پکاتا ہے اچھا یہ تو پورا بہت بڑا طریقہ کار ہے آپ نے تو کی بات کی کہ اس کو ہم تو دیتے ہیں پہلے آپ کلیجی لے کے جو صرف کلیجی ہوتی ہے آپ اس کو انگار پر کتنا ٹائم دے دیتے ہو تقریباً بیس منٹ پچیس منٹ اچھا بیس منٹ پچیس منٹ دیتے ہو کوئلے پہ یہ بیس پچیس منٹ دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے جو کاریگر ہے اس کے بعد پیش دیتے ہو اس کے پاس جاتا ہے پھر وہ تاو دیتا ہے تقریباً دس منٹ اچھا وہ مطلب پھر اُس پہ چربی کس طرح چڑھاتا ہے چھوٹا چھوٹا کارٹ کر پہ سی جاتا ہے پھر اندر کلیجی رکھتا ہے پھر چربی کو تاو دیتا ہے کتنے مزیدار طریقے سے پہلے آنگاروں پہ کلی جی کو معمولی سا پکایا جاتا ہے پھر دوسرے کاریگر کے پاس لے جایا جاتا ہے جہاں پہ دوسرا کاریگر جو ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے بناتے ہیں جس طرح میں نے کہا پٹی تکیا اور اس کو پٹے دانے بھی کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دانے بنا کے اس پہ جو چربی ہوتی ہے چربی نمہ پٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کاریگر اس پہ وہ چڑھاتے ہیں اچھا جب دوسری کاریگر اس پہ یہ چربی نمہ پٹی چڑھاتی ہے تو پھر سیکنڈ فیس پہ دوسرے مرحالے میں پھر اس کو آنگاروں پہ لے کے آتے ہو پھر آنگار میں پکاتا ہے بس پھر آدمی کو بس دیتا ہے وہ کاتا ہے بس اچھا پھر کتنے ٹائم پہ آنگار پہ رک دیتے ہو دوبارہ سے آنگار میں بس ہوئی دس میلٹ لگے گا پانچ میلٹ لگے گا بس آنگار زیادہ ڈالتے ہو جلتی پک جاتا ہے آنگار توڑا سے کم ڈالتے بس توڑا ٹیم لیتا ہے بس اچھا اب یہ رش ہوتا ہے نا اس میں ٹائم زیادہ لیتا ہے کیونکہ درگوش بھی ہوتا ہے مرغی بھی ہوتا ہے سیار زیادہ چیز ہوتا ہے نا پھر اس میں کولا توڑا زیادہ کم نہیں کرتا ہے اچھا ٹھیکے اور بائی صاحب نے کہا کہ اگر آنگاروں کی تاؤ زیادہ ہو تو اس کو پھر ہم معمولی ٹائم دے دیتے ہیں اور اگر آنگاروں کی تاؤ زیادہ ہو تو کم ہو تو پھر زیادہ ٹائم دیتے ہیں یہاں پہ پشاور سے صرف نہیں بلکہ صبح خیب پختنخواہ کے دوسرے آزلا سے اور جو پاکستان ہے دوسرے صبح پہ لوگ یہاں آتے ہیں اور شوق سے جو پٹے دانے ہیں یہ شوق سے کاتے ہیں مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سب سے پہلے آپ نے نام بتایا اور کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بننس ہے اور تعلق ہمارا بننس ہے اور پیسو جو رہنا تکے کے لیے اور پھٹے تکے کے لیے پٹو تکے کے لیے بننسے کتنے ٹائم بار آتے ہو انشاءاللہ ہفتے میں دو بار آتے ہیں ہفتے میں دو بار آتے ہیں انشاءاللہ بننسے مطلب زیادہ شوقی نے بلکل بلکل اچھا اور یہی کیا خاص بات ہے پٹو تکوں میں موسم بیٹنڈا ہے اور اس موسم کا یہی چیز ہے موسم کے مطابق جوینا لوگ زیادہ ترکات ہے اچھا اور یہ پٹی تکے کے لیے بننوں میں نہیں ملتے نہیں ملتے لیکن وہاں جوینا یہ گئے اور بینس کی جوینا کلیجی سے وہ بناتے ہیں اچھا یہاں پہ تازہ دنبے کی جو چربی ہوتی ہے اور جگر ہوتی ہے اس سے بنائی جاتی ہے ہاں اس سے بنائی جاتی ہے اچھا تو کیا کہیں گے موسم کے مناظبت سے آپ آ جائے ہیں کیا کہیں گے نئی موسم بھی الحمدللہ ٹھنڈا ہے اور سرد یہ ہے ہمارے بننوں میں زیادہ ویسے موسم گرم ہے پشاور کا موسم تن رہے ہیں ماشاءاللہ اور سپیشلٹی کی جو ہے شوک سے کہتے ہیں جی میرا نام شاہد ہے ہم یہاں آتے رہتے ہیں ہر پندرہ دن بعد یا دس دن بعد ہم یہاں پر آتے ہیں سپیشلی پٹے دنے کانے کے لیے ویسے تو ہر موسم میں ہم یہاں پر آتے ہیں گرمی میں ہو یا سردی میں لیکن جو مزہ سردی میں کانے کا ہوتا ہے وہ گرمی میں نہیں پٹے دانے تو پشاور کا جو ہے وہ ایک قسم کا روایتی کانا ہوتا ہے عیدوں میں بھی لوگ اس کو کاتے ہیں اور اوٹلوں میں بھی جو ہے وہ ملتا ہے ہم آج بھی جو ہے وہ موسم کی نویت دے کے دوستوں کے ساتھ پلین کیا یہاں آنے کا ہم ہر ایک ہفتے دس دن بعد یہاں پر آتے ہیں سپیشلی پٹے دانے کانے کے لیے جو سپیشل ایونس ہوتے ہیں یا فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں دنبی کی جو چربی ہوتی ہے اس میں لیور جو ہے اس کو باندیا جاتا ہے باندیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ آنگار پر اس کو پکایا جاتا ہے جی تو یہاں پر ہماری یہاں پر جو وریتے کا ڈابا ہے اس پر ہمارے ساتھ بات ہوئی اور آج اس ریپورٹ میں ہم نے آپ لوگ کو دکھایا کہ یہ پختونوں کی جو مشہور روایتی وریتے کے ساتھ ساتھ جو پٹے دانے ہوتے ہیں وہ کس طرح تیار کی جاتے ہیں عموماً اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دنبے کا جگر ہوتا ہے اس سے اور ساتھ میں سے جو دنبے کی چربی ہوتی ہے اس سے بنایا جاتا ہے طریقہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے جو دنبے کا جگر ہوتا ہے وہ سلکتے انگاروں پہ اس کو معمولی پکایا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے کاریگر کے پاس جاتا ہے جہاں پہ وہ جو دنبے کی جگر ہے اس کو چھوٹے چھوٹے دانوں میں کار دیا جاتا ہے اور پھر جو دنبے کی چربی ہے اس پہ اس کو چڑایا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو پٹے دانے بھی کہتے ہیں چلکہ پٹے دانے اس لیے کہتے ہیں جو جکر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس کو جو دنبے کا جچربی نمہ پٹی ہوتی ہے اس میں چھپائے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پٹے دانے کہتے ہیں یعنی پشتوں میں پٹے مطلب چھپائے ہوئے کو کہتے ہیں اور دانے یہ جکر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ پشاور میں خیب پختنخواہ میں روایتی سوغات ہے جو مسال جات اور کسی قسم کے مسالوں کے بغیر پکائی جاتی ہے اور یہاں پہ شوق سے کائی جاتی ہے نہ صرف صبح خیب پختنخور پشاور کے لوگ بلکہ ملک کے دگر صبحوں سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جو پٹے دانے ہیں بہت شوق سے کاتے ہیں اور اس کو اگر ہم بات کرے کانے کی تو یہ لوگ روڈی کے ساتھ بھی کاتے ہیں ساتھ میں سے عموماً شام کے ٹائم جو کاوا ہوتا ہے سبس چائے ہوتی ہے گرین ٹی کے ساتھ بھی کاتے ہیں احتشام خان نیوز تری سیکسٹی پشاور